اوکے تو اس ویڈیو میں ہم پیسے سے پیسے کمانے کی چار میتر دیکھیں گے اور وہ بھی چار بڑے پرسنالٹیز ہیں تو لیٹس سٹارٹ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر بٹ اس سے پہلے امیجن کیجئے کہ ایک سونے کی دکان ہے جو کہ بلکل لاؤس میں ہے اور کوئی بھی اس دکان والے سے اپنے لئے گینے نہیں بنوا رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اس کی ڈیزائن پسند نہیں آتے اسی لئے اس دکان کی ارننگ پاور آلماست زیرو ہے اب یہ دکان والا ڈپریشن میں آ جاتا ہے کیونکہ کچھ پیسے تو کما ہی نہیں رہا وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ یہ پوری دکان ایز ایٹ ایز کسی کو بیج دے لیکن کوئی بھی اس کی دکان خریدنے کے لئے بھی ریڈی نہیں ہے اب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ اس کی دکان خریدیں گے یا نہیں ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کیوں میں اس کی دکان کیوں خریدوں یہ تو ایک فلاب بزنس ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کا پرائز تو دیکھا ہی نہیں اگر میں آپ سے کہو کہ یہ انسان دس لاکھ روپے میں دکان کا سارا سامان بیج رہا ہے اور اس دکان کے ساتھ آپ کو پندرہ لاکھ کا سونا ایک ٹوٹی ٹیئر اور کچھ ٹوٹا پوٹا سامان ملے گا اب اگین آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس کی دکان کا سامان خرید ہوگی اگر ہم سمجھدار ہیں تو ہمارا جواب ہوگا ہم اس کا سامان خریدیں گے کیونکہ دس لاکھ روپے دے کر ہمیں سرپ پندرہ لاکھ کا تو سونا ہی مل رہا ہے اگر آپ اس کی دکان کو خرید ہوگی تو آپ نے وارن بپٹ کی گروہ بینجمین گراہم کی ایک میتھر کو ماسٹر کر لیا ہے اسے بینجمین گراہم نیٹ نیٹ میتھر بولتے ہیں یا وارن بپٹ اسے سگار بٹ میتھر کہتے ہیں اب ہم بولیں گے کہ دکاندار بے اوپوف توڑی نہ ہے کہ وہ ایسا ڈیل کرے گا پندرہ لاکھ کا سونا دس لاکھ میں دے دے گا اگر کوئی کمپنی پبلک ہے یعنی نارمال پبلک اس کی شیئر خرید سکتے ہیں تو بہت سے کیسز میں جب کمپنی اچھا پرپام نہیں کر باتی تو انویسٹر اس کمپنی کے شیئر بیجنے لگ جاتے ہیں جس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کمپنی کے شیئر کی ویلیو اس کمپنی میں پڑھے کیش اور اس کے سامان سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے اور اس وقت یہ اپرچونٹی ہمیں مل جاتی ہے لیکن یہاں پر کہی بار یہ سٹریٹیجی پیل بھی ہوئی ہے پار اگزامپل انڈیا میں ستم کمپیوٹر کی کیس میں ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ اس میں پڑھا ہوا کیش زیادہ تھا اور پوری کمپنی اس سے بھی سستے پرائز میں مل رہی تھی اور اس وقت اگر ہم ستم کمپیوٹر میں بنجمن گراہم کی اس پیلاسپی کو یوز کر کے انویسٹ کر دیتے ہیں تو ہماری پوری انویسٹمنٹ برباد ہو جاتی اس کا ریزن یہ تھا کہ جو کیش ستم کمپیوٹر اپنی بیلنس شیٹ میں دکھا رہا تھا وہ سب جھوٹا تھا اور اسی لیے یہ ایک بڑا سکیم بھی ثابت ہوا انویس وارن بپیٹ نے اسی پیلاسپی کو یوز کر کے کہی سالوں تک کافی پیسے کمائے اور یہ پیلاسپی تھی بنجمن گراہم کی جو کہتی ہے کہ ایک کامن آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ کمپنی کے پیوچر میں کیا ہوگا اسے بس کمپنی کا پریزنٹ اور پاسٹ کا ڈیٹا بتا ہے اسی لیے بنجمن کے ایکارڈنگ ہمیں اسی پاسٹ اور پریزنٹ کے ڈیٹا کو یوز کر کے ہی انویسٹ کرنا چاہیے اس کے بعد وارن بپیٹ ملے چارلی منگل سے جنہوں نے کہا کہ بنجمن گراہم کی انویسٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ان شارٹ انہوں نے وارن بپیٹ کا کافی مزاک اڑایا چارلی منگل نے وارن بپیٹ سے کہا کہ اس کمپنیز میں انویسٹ کرو جو گروہ ہو رہی ہو جن کا بزنس اچھا ہوں بشک وہ نارمن پرائیس میں ہی کیوں نہ مل رہی ہو کیونکہ ایک اچھی کمپنی اپنا پرائیس ہر سال انکریز کرتی رہی گی اسی لئے لانگ ترم میں اس کمپنی کے شیئر کا پرائیس بھی اس کی پراپیٹ کی طرح انکریز ہوتا رہے گا اور کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے لانگ ترم میں ان کمپنیز میں کیے گئے انویسٹمنٹ بہت بہت زیادہ ہو جائے گی اور وارن بپیٹ نے چارلی منگل کی کہنے پر اپنی انویسٹمنٹ پلاسپی چینج کر دی اور وارن آج بھی اسی پلاسپی کے ساتھ انویسٹ کرتا ہے اور اسی لئے وارن نے یہ لائن بولی دی یعنی ایوریج کمپنیز کو سستے پرائیس میں خریدنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم ایک اچھی کمپنی کو ٹیک پرائیس میں خریدیں اور انہی ریزن کو سن کر وارن بپیٹ نے کوکا کولا اور بینک آپ امریکہ جیسے کمپنی میں انویسٹ کیا اور ان دونوں کمپنیز میں وارن بپیٹ کے پاس نائنٹین بلین ڈالرز آپ سٹارٹ ہیں انڈیا میں بات کر رہے تو جن لوگوں نے ان اچھے بزنیسز ایج ڈی اپسی بینک اور ایم فوسیس جیسے کمپنی میں ٹائم لی انویسٹ کر دیا تھا وہ آج سارے کے سارے کروڑ پتی ہیں اس کے بعد آتی ہے پیٹر لینج جنہوں نے اپنے تین موسٹ پیمس بزنیس بک لکے جس میں پہلی ہے لرن ٹو آرن دوسری ہے ون آف آن دی وال سٹریٹ اور تیسری ہے بیٹنگ دی سٹریٹ یہ تینوں بکس بہت ہی پیمس ہیں اور بہت سے لوگوں نے پیٹر لینج کی انویسٹنگ پیلاس بھی ایمپلیمیٹ کرنا شروع کر دیا پیٹر لینج کی بک کے بیمس ہونے کا ایک وجہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے پرسنٹیج میں وارن بپٹ سے زیادہ ریٹرن کم آیا تھا ییس یو ہیر ایڈ رائی وارن بپٹ کو بھی پیٹ کر دیا تھا پیٹر لینج کی مین پیلاس بھی یہ ہے کہ جو کمپنی کے نمبر ہیں ان کے بس ایک بار بیسک دیکھ لو کہ کمپنی کے پاس کتنا ادار ہیں کیا کمپنی کے پاس امرجنسی فرنڈ ہے یا نہیں تاکہ وہ کمپنی برے وقت میں پیل نہ ہو اور یہ سب کرنے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ زیادہ ٹائم اور انرجی کمپنی کے سٹوری میں دو یعنی کمپنی ایک چل میں گروہ کیسے کرے گی اگلے تین چار سالوں تک وہ پہلے سے زیادہ کسٹمر کیسے لائے گی فاری اگزامپل انہوں نے سٹاپ اینڈ شاپ نام کی ایک کمپنی میں انویسٹ کیا تھا انہیں پتا تھا کہ کمپنی گروہ ہو رہی ہے لوگوں کو اس کمپنی کے پرادک پسند آ رہے ہیں اور ہر سال نئے نئے لوکیشن میں سٹور کل رہی تھی اور ہر لوکیشن میں ان کا برینڈ پیمس ہو رہا تھا اور اسی لیے یہ سٹوری بیل کر کے ان کمپنیز میں پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں اور ہر کوارٹلی رپورٹ میں یہ یہ دیکھتے تھے کہ کمپنی ویسے ہی پرپام کر رہی ہے یا نہیں اگر نہیں کر رہی ہے تو اور ریسرچ کرو اور اگر لگتا ہے کہ کمپنی گروہ نہیں ہو پائی گی تو پیسے نکال لو اس کے بعد آتی ہے بہت سے ایوریڈ لوگوں کی ہیرو جان سی بوگل کیونکہ وارن بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے کامن پبلک کے لیے سب سے زیادہ پیسے کمائے باقی پرنڈ مانیجر کی کمپیریٹی لی تو اب آپ بولیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے انڈکس پنڈ کا کنسپ دیا اور انہوں نے ایک بہت پیمس لائن بولی انہوں نے کہا یعنی گاس کے بڑے ڈیر میں سوئی ڈونڈنے سے بیٹر ہے کہ کیوں نہ پورا گاس کا ڈیر ہی خرید دیا جائے جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایک کر کے انڈیویجول کمپنیز ڈونڈنا جو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہو اس سے بیٹر ہے کہ کیوں نہ ہم اپنی کنٹری کے ٹاپ کمپنیز میں پیسے لگا دیں جیسے کہ امریکہ کے کیس میں ان کے پائیو ہنڈرڈ ٹاپ کمپنیز میں اگر ہم ایک بار اپنی کنٹری کے ٹاپ کمپنیز میں انویسٹ کریں اور اسے بیس تیس سال تک دے کے ہی نہیں تو اس سے ہم بہت سے میوچول پنڈ کو آرام سے ہی بیٹ کر سکتے ہیں اس بات پر بہت سے میوچول پنڈ منیجر حصہ ہو گئے کہ ہم آرام سے ایسی کمپنیز ڈونڈ سکتے ہیں جو انڈیکس پنڈ کو بیٹ کر دیں لیکن ایسا ہوا نہیں ایک چولی میں وارن بپنڈ نے پروٹی جی فارٹنر نام کی ایک میوچول پنڈ کے ساتھ دس سال کی بیٹ لگائی کہ انڈیکس پنڈ میوچول پنڈ کو آرام سے بیٹ کر دیں اور ہوا بھی یہی انڈیکس پنڈ نے زیادہ پیسے آرن کر کے دی میوچول پنڈ کے کمپیریٹیو لی اور وارن بپنڈ نے اس شرط سے چیتے ہوئے پیسو کو چیارٹی میں ڈونیٹ کر دیں لیکن یہ پنڈ منیجر اتنی جلدی سے ہار مانے والے نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے بیٹ لگانا چاہتے ہیں پچھلی بار جب ہم ہارے تھے تو دوازار ست میں کیس کچھ اور تھا لیکن اگر اب ہم دوبارہ سے بیٹ کرتے ہیں تو آئیم شور ہم جیتیں گے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اگر دوبارہ بیٹ ہوئی تو کیا انڈیکس پنڈ میوچول پنڈ کو بیٹ کر پائے گا یا نہیں تو لیٹس ریوائز تو اس ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے بنجمن گراہم کی پلاسپی دیکھی کہ انہیں دوبتی ہوئی کمپنی چاہیے لیکن بہت ہی سستے پرائز میں اتنا سستہ پرائز کہ آج ہی اگر اس کمپنی کو تعلہ لگایا جائے اور اس کا سارا سامان بیج دیا جائے تو بھی اس کی قیمت زیادہ ہوگی ہمارے بائنگ پرائز سے اور اس پلاسپی کو وارن بپٹ نے کئی سالوں تک یوز کیا پھر چارلی منگل آئے اور انہوں نے وارن بپٹ کی انویسٹنگ پلاسپی چینج کر لی چارلی منگل کے اکارڈنگ ہمیں اس کمپنیز میں انویسٹ کرنا چاہیے جو پیوچر میں زیادہ ریونیو اور پرپٹ کما کے دے اس کے بعد پیٹر لینچ انویسٹنگ میں بہت پیمس ہوئے جنہوں نے پرسنٹیج کی ٹرم میں وارن بپٹ سے بھی زیادہ ریٹائن دیا اور انہوں نے کہا کہ کمپنی کے بیسکس نمبر تو دیکھو لیکن نمبر میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرو بلکہ اس کی سٹوری میں زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے کہ وہ کمپنی پیوچر میں گروہ کیسے کری گی اس کمپنی کے کسٹمر انٹریز ہو رہے ہیں یا نہیں اس کے کمپیٹیٹر کیسے ہیں اور اس سٹوری کو ہمیں ہر کوارٹلی ریپورٹ میں چک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ٹیک بھی ہے یا نہیں اور ان ریپورٹ کے ایکارڈنگ یا تو ہمیں اس کمپنی کے شیئر خریدنے ہیں یا پھر ان شیئر کو ہولڈ کرنا ہے یا پھر ان کو سیل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جان سی باغل کی انویسٹنگ فلاسپی دے گی ان کے ایکارڈنگ ایوریج انڈیویجول کے لیے یہ بیٹر ہے کہ وہ انڈیویجول کمپنیز خود نہ ہی ڈونڈے بلکہ کسی اچھے انڈکس پرنڈ میں پیسے انویسٹ کر کے رکھے اس انویسٹر کے پیسے اتنی ہی تیزی سے گروہ ہوں گے جتنا کہ اس کی کنٹری کے جی ڈی پی گروہ ہو رہی ہے اور لانگ ترم میں اس کا پرائز کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے بہت انکریز ہو جائے گا تو دوستو آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کو ان میں کس کی پیلاسپی ٹھیک لئیے یا فرسنلی آپ کونسی انویسٹنگ پیلاسپی یوز کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی کسی پرینڈ یا فیملی ممبر کی کام آ سکتی ہے تو یہ ویڈیو آپ ان کے ساتھ شیئر کر کے ان کی مذہد کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ ایسی انٹرسٹڈ اور نالیجیبل ویڈیوز کبھی مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا بٹن ضرور دبائیے گا